ستر سالوں سے غلامت کا ہے آپ نے ہمیں اپنا برابر نہیں سمجھا ہے آپ نے ہمیں اپنے ایک برابر بائی کی طرح دیکھا نہیں ہے صرف اسی حقائق کے لیے آج وہ بارہ بارہ سالوں سے عزیت خانوں میں ہیں کیا میں سوال کرتی ہوں کہ یہاں پر حق مانگنا جرم ہے کیا یہاں پر انصاف مانگنا جرم ہے بلچستان میں جس طرح ماںیں تڑپتی ہیں میرے ساتھ دس فیملیز ہیں جن کے ساتھ میں جو ہے پانچ چھے دنوں سے ہوں میں ان ماں کو دیکھتی ہوں یہ رات کو کس طرح جو ہے سسک سسک کر روتی ہیں یہ ماں کس طرح ان کے آنسوں نکلتے ہیں اپنے بیٹوں کا نام لیے یہ بیویاں کس طرح ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ ہاں فٹو ہے یا فٹو ہے بلکہ صرف بیویاں نہیں ہم بچوں کو بھی نہیں پتا کیا مورفن ہیں یا ہاں مورفن ہیں ہمیں کم ات کم اس بات کا تو حق دے دے ہمیں یہ بات بتائیں کہ تم پوری طرح یتیم ہو لوگ ہم سے ہمارے اپو کے بارے میں پوچھتے ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ لوگوں کو کہیں کیا ہم کیا کہیں ہمارے اپو زندوں میں شمار ہیں یا مرتوں میں شمار ہیں لوگ ہم سے ہمارے اپو کے شنافتی کارڈ کے بارے میں پھوچھتے ہیں ایکسپائر ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہاں سے لاؤں وہ شنافتی کارڈ کیا کہوں ڈیپ سرٹیفکیٹ بناؤں یا شنافتی کارڈ بناؤں اس طرح کی زندگی اس طرح کے جبر میں ہماری زندگی گزرتی ہوئی آ رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ پلوچستان میں کس طرح کے لوگوں کو جو ہے یہ لافتہ کرنے والے فرشتے دن دہاڑے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان سے پوچھنے والا کیوں کوئی نہیں ہے کیوں جو ہے ہمارے لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پلوچستان میں ہیں وہ فراری کیمپوں میں ہیں کیوں جو لوگ جو ہے بازیاب ہو رہے ہیں ان سے کسی نے ایک تفاہ پوچھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں یہ لوگ کون سے عزیت خانوں سے نکل کر آ رہے ہیں اگر ہم لوگ جھوٹے ہیں پلوچستان کے جو ہے ماں پہنے اپنے پیاروں کی جو ہے کے لیے بات کرنے کے لیے جھوٹے ہیں تو اب ان لوگوں سے پوچھیں جو دس دس بارہ بارہ سالوں سے بازیاب ہو کر نکلے ہیں جو جو ہے زینی مریض بن چکی ہے ان کے گھر والے زینی مریض ہیں وہ خود زینی مریض بن کر نکلے ہیں لیکن آمی تو یہ بھی تک توہ کو نہیں ہے کہ کبھی ہمارے پیارے واپن لوٹیں گے یا نہیں میں کہتی ہوں گے عمل اتنا کرو کہ رت عمل پرداشت کر سکو تم ظلم اتنا کر سکو کہ پھر اس کو بھگت سکو ہم کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سننے والا کوئی نہیں ہے لیکن ان ماں کی آنسویں ضائع نہیں جائیں گے اوپر بھی یہ خدا ہے جو سننے والا ہے اوپر بھی ہے کوئی جو کبھی جو اس کا پتلہ لینے والا ہے خدا کے لیے ہوش کے نہ کھن لیں ہمیں ہمارے پیارے لوٹاتیں ہمیں جو ہے اور درد اور درد میں مختلع نہ کریں ہمیں اور اس طرح کی زندگی جینے پر مجبور نہ کریں کیوں ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہماری ساری زندگی سڑکوں پر گزر جائے ہمارا گناہ کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے تمہارے اپنے عدالتوں میں ہم کہہ رہے ہیں انہیں پیش کرو تمہارے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے ملک کے آئینوں قانون کے مطابق انہیں سزا دو انہیں بیچھو رہے ہیں ہمیں پانسی دو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہم صرف اپنی زندگی چاہتے ہیں آپ سے ہمیں ہماری اپنی زندگی لوٹا دو مجھے میری ماں کی زندگی لوٹا دو مجھے میری بیہن کی زندگی لوٹا دو مجھے میری اپنی زندگی لوٹا دو خدا رہا ہمیں اور اس طرح تکلیف نہ دے ہم تک چکے ہیں ہم بہت زیادہ تک چکے ہیں اب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے کیسز پورا نہیں ہو چکے ہیں لوگ ہمارے کیسز میں انٹریسٹ تک نہیں لیتے ابھی بھی میں کمیشن کے سامنے گئی ہوں تو انہوں نے اس طرح کی ایٹیٹیوٹ سے کہا ہے کہ اس طرح کی ایٹیٹیوٹ سے انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے والد کا کیس پورا نہ ہے لیکن میں اس سے کہنا چاہتی ہوں کہ میرا درد پرانا نہیں ہے میری پکلیف پرانی نہیں ہے ہم پوری پوری راتوں میں روتے ہیں ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے خوشی تک نہیں دیکھا ہے ہم اپنی تمام تر خوشیوں سے محروب ہیں ہمیں کیوں اس طرح مجبور کر بیا گیا ہے در 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 کی چوکریں کانے پر ہمارا جرم کیا ہے میری دوست وقت عمر گیارہ سال تھی میں نے کیا کیا تھا میرا جرم کیا ہے ہمارا ہے ایک سیدھا سا مطالبہ ہے ایک سیدھا سا مطالبہ اگر ہمارے لوگوں نے کچھ کیا ہے تو ان کے لئے آپ کی عدالتیں بنیے ان ماہوں پر اتنا ظلم نہ کرو ان ماہوں پر اتنا ظلم نہ کرو ان بینوں کو اتنا مت رولاؤ ان بیٹیوں کو اس طرح کی جن کے باپ زندہ ہے وہ خود کو یتین سمجھتے ہیں جن کے باپ زندہ ہے وہ خود کو یتین سمجھتے ہیں اور ہمارے لئے کیا رہ گیا ہے باپ کی شفقت تو دور باپ کا ساتھ تو دور باپ کا پیار تو دور ام ان کی اس بات سے محروم ہے کہ ہمارے لوگ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں میں کہتی ہوں میرے والد کو اگر مار دیا تو مجھے صرف اس کا قبر تک دکھا دیں میں تھا کہ ایک آخری دفعہ وہاں جا کر فاتحہ پڑھ لوں ایک آخری دفعہ جو ہے اپنی امی کو بہن کو کہہ دوں کہ اب یہ ختم ہو گیا اب یہ انتظار کا طویل سفر ختم ہو گیا اب اسے چھٹکارہ حاصل ہو گیا اب ہم نے اس عذیت سے نجات پائی اب اب تم ماں بہنوں کو مبارک ہو اب ہم لوگ اس عذیت سے جو ہے نکل پڑے ہیں شیم 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 جب ہم روتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہماری جو ایک آٹس کے نیچے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرامے کرتے ہیں میں کہتے ہوں کسی کا رونو ڈراما ہو سکتا ہے کسی کے آنسو ڈرامے نہیں ہو سکتے ہیں یہ ماں اندر سے کھوکلا ہے یہ ماں اندر سے سٹ چکی ہے یہ ان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں وہ ہارٹ کے مریض ہیں وہ یوگر کے مریض ہیں وہ جگر اور بیدے کے مریض ہیں اب ان کے لیے کچھ رہنی کیا ہے اب تم کیا دینا چاہتے ہو ہمیں پھر بھی تم تو حقوں کرتے ہو کہ جو ہے ہم اس ملک کے ہم اس ملک کی آئین کی خلاف جو ہے آپ اس کو پاسداری کریں کیسے اس طرح ہو سکتا ہے کیسے تم مجھ پر ظلم کرو اور میں تمہاری جی جی کرتی رہوں کس طرح ممکن ہے یہ ہمارا بس یہ آخری مطالبہ ہے ہم آج سے یہ آفر درنا پر بیٹھیں گے اگر حکومتی نمائندوں میں چھوٹی زی بھی احساس ہے چھوٹی زی بھی شرم ہے چھوٹی زی بھی حیاء ہے ان میں اگر کبھی انہوں نے اپنی جو ہے گھر کے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھا ہے اگر وہ اپنی باپ کی عزت کرنا جانتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بلوچستان کی ماں بھی یہ توقع کرتی ہیں کہ یہاں کے حکومتی نمائندے ان کے بیٹے ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے جو ہے اپنی ماں سمجھ کر ان کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر یہاں پر آئے وہ روڑوں پر یہاں پوری رات گزاریں گے اسلام آزاد کی سردی میں جو جو ہے اپنے گھروں میں تین تین کمبلیں اٹھتے ہیں یہ ماں یہاں پر اپنی رات گزاریں گی یہ اسلام بات کی حکومت کے لیے یہ حکومت پاکستان کے لیے شرم کا باعث ہے اس بات پہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ ماں روڑوں پر ہے اور وہ لوگ جو اپنے گھرم کمروں میں بیٹے ہیں اور کیا ہم توقع کر سکتے ہیں اس ریاست سے یہ مدینہ کی ریاست اس طرح ہوتی ہے یہ اسلام ایک ریپبلکٹ اس طرح ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ کرتی ہوئی آ رہی ہے ہمارا آخری ہماری آخری دعا ہماری آخری فریاد ہم بلوچستان کی بیٹیاں نکلے ہیں یہاں آئے ہیں ایک آخری امید لیے وزیراعظم عمران قان کی جنہوں نے جو ہے اپنے جو ہے اقتدارے سے پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے حکومت کے دور میں کوئی لاپتہ افراد نہیں دیکھیں گے کوئی لاپتہ افراد نہیں ہوگا تو آج ہمارے لوگ مارا بارہ سالوں سے لاپتہ ہے ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آئے ہمیں سنیں ہم سے بات کریں کہا ہے ہمارے لوگ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دور میں کوئی لاپتہ افراد نہیں ہوگا ہم صرف یہ سوال کرنے آئے ہمارے سپل مطالبات ہیں ہم بلوچرستان میں پھرکے کی بات کرنے نہیں آئے ہیں ہم صرف اپنے لوگوں کی زندگیاں چاہتے ہیں ہم اپنے لوگوں کی ہم اپنے پیاروں کی زندگیاں بھیگ میں مانگتے ہیں آپ لوگوں سے اس حکومت سے بھیگ مانگتے ہیں کہ خدا رب اور ہمیں اس مقضیت میں مبتلا نہ کریں ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں ہم نفضیاتی گولیاں کھاتے ہیں اور ہمارے لئے کیا رہ گیا ہے چیخے بھی یہاں غور سے چیخے بھی یہاں غور سے سنتا کوئی نہیں کین لوگوں میں تم شہر سنانے نکلے ہو کین لوگوں میں تم شہر سنانے نکلے ہو